آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن امراند خان نے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بڑی امیدیں لگا لی ہیں کہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر کی بہت عریفیں سنی ہیں ان کو وقت دینا چاہیے نئے سی پیسالار حافظ قرآن ہے پر امید ہوں کہ وہ عمل بن معروف پر چلیں گے امراند خان کا کہنا تھا کہ حکومت معیشت کے بجائے میری ذاتی گھڑی کے پیچھے پڑ گئی ہے گھڑی ان کی ہے وہ جو مرضی چاہے کریں نئے آرمی چیف ہے اس کو ٹائم دنچ رہی ہے ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزوں سنی ہیں حجرل آسم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے حافظ قرآن ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ عمر بن معروف پر چلیں گے ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھ ہوں میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو میں نے پیشن گوئی کی تھی فرس جون میں اگر میرا انٹرویو دیکھ لیں بلکل ادھر وہ لے کے گئے ڈیفورٹ کی طرف لے گئے ہوں آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے در جا رہے ہیں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کو پر ہی شور مچ کی ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو بھرزی کروں سے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی میں آپ کو ڈیسیمبر کیا کہا آپ کو ڈیسیمبر تک ہو جائے گا پتہ ہے نرو1 جنرل مشرف نے دیا نرو2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا